اسلام علیکم ورحمت اللہ کچھ عرصہ ہوا میں نے ایک ویڈیو میں وائٹیمن ڈی کے بارے میں فرام اے ٹو زی دوستوں کو بتایا تھا وہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی اور لوگوں نے کہا کہ ویڈیو دیکھنے سے انہیں بہت فائدہ ہوا مگر کچھ بہت ہی جنون سوالات بھی اٹھے تو میرا جی چاہا کہ میں ان سوالات کا جواب اس مختصر سی گفتگو میں آپ کو دے دوں ایک تو دوستوں نے یہ کہا کہ یہ بتائیے وائٹیمن ڈی کے نیچرل سورسز کیا ہیں تو وائٹیمن ڈی کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں سب سے اہم تو سن لائٹ ہے اگر ہمارا جسم سن لائٹ کو ایکسپوز ہو تو ہماری جلد کے نیچے کچھ ایسے کیمیائی گرکبات ہیں کہ سورج کے اندر موجود روشنی اور کچھ ریز ان کو وائٹیمن ڈی میں کنورٹ کر دیتی ہیں دیکھنے میں تو یہ ایسے لگتا ہے جو بہت آسان ہے کہ ہم سڑک پر واک کرتے ہوئے جائیں گے اور وائٹیمن ڈی بن جائے گا لیکن جو ہمارا لباس ہے خاص طرح پر وائٹیمن ڈی جو ہماری خواتین پنتالیس سال اور پچاس سال سے زیادہ عمر کے خواتین ہیں ان میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے وہ کم عمر کے لوگوں میں بھی دیکھنے میں آیا ہے تو ہمارے سماجی اور تمدنی لحاظ سے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں وہ پورے جسم کو ڈھامتے ہیں اور جس کی وجہ سے سے عموماً خواتین میں خاص طور پر اور مردوں میں بھی سورج کا ایکسپوئیر پراپر طریقے سے نہیں ہوتا حالانکہ یہاں تو اکثر سورج نکلا ہوتا ہے ایوری ڈی ایس ای سن ڈی لیکن اس کے باوجود یہ جو قدرتی سور سے وائٹیمن ڈی پیدا کرنے کا ہم اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا پاتے اس کے علاوہ مچھلی میں بہت ہوتا ہے وائٹیمن ڈی انڈے میں ہوتا ہے کچھ سبزیات کے اندر ہوتا ہے نٹس کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ بات یہاں بتانی ضروری ہے کہ اگر کسی میں وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو پھر اس کو اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے صرف خوراک سے وہ پوری نہیں ہو سکے گی اس کو بہت زیادہ مقدار ومچھلی کھانے پڑے گی جو کہ شاید پریکٹیکلی ممکن نہ ہو لہٰذا ایک وہ شخص جس کے اندر وائٹیمن ڈی کی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ یہ جو غزائیں جو میں نے بتائی ہیں ان غزاؤں کے ذریعے وہ اپنی وائٹیمن ڈی کی روزانہ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا رہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے اور اکثریت جو پاپولیشن کی ہے خاص طور پر خواتین ان میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے لہٰذا یہ بہت سٹرونگ بھی ریکمینڈڈ ہے کہ انہیں وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس لینے چاہیے دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹس کی ڈوز کیا ہے یہاں ہمیں ڈوز بتانے سے پہلے ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دوا ہو کوئی بھی وائٹیمن ہو کوئی بھی سپلیمنٹس ہو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مستند ڈاکٹر کے نسقے کے مطابق اور اس کے مشورے کے بعد وہ دوائی استعمال کریں لیکن چونکہ یہ ایک بہت کامن قسم کا وائٹیمن ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے اور مجھ سے سوال کرنے والے بہت سے دوست ڈاکٹر بھی تھے تو اس لیے میں اس بات کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہ کوئی بھی دوا لینے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ وائٹیمن ڈی اویلیبل ہے سوفٹ جل کیپسولز کی فارم کے اندر اور کچھ انجیکشنز کی فارم کے بھی ہے جس میں توڑ کے اور اس کو پیا جا سکتا ہے اور بہت سی کمپنیاں یہ پاکستان میں بناتی ہیں اس میں جو بلکل چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے وائٹیمن ڈی کی ڈوز ہے ایک ہزار یونٹ ایک دن میں اور جو دو سال کی عمر کے بچے ہیں ان میں ایک ہزار سے دو ہزار یونٹ پر ڈے انٹرنیشنل یونٹ یہ جو ہے ان کو لینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ جو سوفٹ جل کیپسول ہے یہ پانچ ہزار یونٹ کا بھی کیپسول ہوتا ہے دس ہزار یونٹ کا بھی کیپسول ہوتا ہے اور دو لاکھ یونٹ کا بھی کیپسول اویلیول ہوتا ہے تو جو پانچ ہزار یونٹ کا کیپسول ہے وہ ایک دن میں ایک اگر لیا جائے تو جس میں وائٹیمن ڈی کی کمی بھی ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی اور اسی طریقے سے جو دس ہزار یونٹ والا ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کتنے وقفے کے بعد لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں جو دو لاکھ یونٹ ہے اس کے بارے میں ایک اہم بات اور بڑی مزدار بات یہ ہے کہ وہ دو لاکھ یونٹ والا سوفٹ جل کیپسول آپ مہینے میں ایک مرتبہ لے سکتے ہیں تو بہت آسان ہے ایک ہی دفعہ آپ نے ایک مہینے میں لے لیا اور ڈاکٹر صاحب آپ کو جتنا عرصے کے لیے کہیں آپ اس میں استعمال کریں گے وائٹیمن ڈی کو چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ جب وائٹیمن ڈی کی کمی پوری ہو جائے تو پھر آپ اس کو منٹنس ڈوز پر لا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ساری کمپنیاں یہ بناتی ہیں میں نے خود جب اپنا وائٹیمن ڈی چیک کیا تو مجھ میں بھی وائٹیمن ڈی کی کمی تھی تو میں نے یہ جو کمپنی ہے سکارسمن جس کا برینڈ ہے جس کا نام ہے سنی ڈی تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگا اور میں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے یہ سنی ڈی کیپسول جو کہ سن سے سورج اور سورج کی روشنی سے وائٹیمن ڈی بنتا ہے اور ڈی یہ تو یاد رکھنا بھی آسان ہے تو یہ میں انفیکٹ آج کل بھی لے رہا ہوں جو کہ ایک مہینے میں ایک کیپسول دو لاپ یونٹ کا تو یہ تھوڑی سی معلومات تھیں جو وائٹیمن ڈی کے بارے میں تھی مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہوں گی